پرگرام میں آپ کو بہت پیسے خوشاندیت کہتے ہیں اور ایک مضبط خبر آج پرگرام میں شیئر کرنے کو ملی وہ بھی پاکستانی مشید کے حوال سے یہ کافی دنوں بعد اس طرح کی کوئی development ہوتی بھی نظر آئی جس کے ہم دیکھے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی مشید کے لیے بل آخر کوئی مضبط خبر آئی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آج جو روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا ڈالر کے مقابلے میں روپے نے ایک خوش ربہ اضافہ کے اس ذات کے پیچھے کیا معاملات تھے کیا درونی کہانی ہے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ یہ دم سے نیچے آئی اور روپے نے ایک اونچی اڑان بھری ماضی میں ایسا کبھی دیکھا نہ گیا آج ہی ہوا اس کے پیچھے کیا معرکات ہیں اس وقت ہمیں اس حوال سے جوائن کرنے کے لیے معاشی ایکسپرٹ جناب نومان صاحب جوائن کریں ان صرف جانتے ہیں کہ یہ جو روپے کی قدر میں اضافہ ہو اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے نومان السلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہم نے ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں مونیر یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ آپ کو اگر دو ہمارے جو فائنس منسٹر امیتا اسماعیل صاحب وہ کافی دن سے میڈیا پر آکے ایک بات بول رہے تھے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہماری اکنومی میں بہتری آ رہی ہیں اور یہ جو آج ڈالر میں جو آپ کو ایک گرابت نظر آئی ہے یہ اس کا ایک نظر ہے اس میں جو پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں جا ہی رہے ہیں کہ جب ہم پانلیس کی بات کرتے ہیں پانلیس کی بات کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ آنے میں جانوں میں نظر آتے ہیں اب اس لئے ایک در مہنے سے پانلیسٹر کنٹیوسی بھول رہے تھے کہ ہم بہتر کرنے جا رہے ہیں اب اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ آئی ایم اف کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جیسا سے آج نیوز گردش کرتی رہی ہے کہ ایمیف 18 سے 19 july کو ہمیں خرانچ دینے جا رہے ہیں وہ تقریباً 1.2 1.7 ڈالرز یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کا آپ اگر دیکھیں اپنے کپٹل مارکٹ سے بھی ہوجود ہیں جسنا سے ڈالر میں گرابت آئی ہے اسی طرح سے کپٹل مارکٹ سے ایک ہزار پوائنٹ سے پلس گئی ہے یہ ایک بڑا پوزیٹیو جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے لئے معاملات ہو سکتے ہیں تو نومان آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ہم روپے کی قدر مزید مستحقام ہوتا ہوں یا یہ جو سورتہالے چلیں 10 روپے کے بات کہیں نہیں کہیں اسٹیبلائیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی اچھا دیکھیں اس پہ ایک کچھ چیکٹر سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ ایمیف کے حوالے سے ہے کیونکہ ہمیں ایمیف کے حوالے سے ہمیں ایمیف کے حوالے سے ہے ہماری جولائی کی ہیں اور اگر ہم پریویس من دیکھیں کہ 7.8 بلین کا نمبر ہے تو کافی زیادہ انکورٹوں پر بھی جو ہے کنٹرول کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹیڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی ایک بڑا چیز نظر آئے جو پریویس نظر آئے وہ 4.96 کا نمبر تھا جبکہ کرنکو نمبر آئے 2.6 بلین کا ڈالر کا نمبر ہے تو یہ ایک تافی بڑا ڈیسٹک چینڈ ہے جس وجہ سے آپ کی جو اکنومی کے معاملات ہیں آپ کے پڑے بیتر ہوتے میں نظر آتے ہیں ٹھیک ہوگی نومان آپ کی طرف آئے تو انمار صاحب آپ نے گفتو گو سنی نومان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ مفتح اسماعیل صاحب موجودہ فائنس منیسٹر کی زانب سے کافی دنوں سے بات کہی جا رہی تھی کہ ملک میں معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک فیکٹر ہے جس نے آئی ایم ایف کو قائل کیا کہ پاکستان کے جو آداد و شمارے بہتر ہو رہی ہیں اس کے پیچھے اندرونی کہانی کچھ اور ہے دیکھیں جی منیس صاحب جو حالات پاکستان کے اس وقت چل رہے ہیں جو معاشی بہران جو بے یقینی سی صورتحال جو ملک کے اندر چل رہی ہے پاکستان کا ایکنومکس پاکستان کا معاشی بہران پاکستان کے جو مہنگائی تو سمجھ لیں ایسے ڈال رہی ہے توفان کی طرح دور رہی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا غریب آدمی تو سمجھ لیں بلکل ہی مر گیا وہ تو لیڈ گیا بیچارہ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ کون ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ یہ اچھا حکمران آپس کی لڑائیاں لڑنا ہے اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے اتنی خوفناک اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے آئی ایم ایف تو کائل ہو گیا آئی ایم ایف تو راضی ہو گیا باکستان کے خطت آئی ایم ایف کی بات آئی ایم ایف کیا آپ کے سمجھ رہے ایسی راضی ہو گیا اس کے اوپر بھی ایک پریشہ ڈالا گیا مفتہ اسمائی صاحب کی ضرورت سے ہے کتنی بڑی باعث شرم کی بات ہے کہ ہمارا آرمی چیپ جو ہے وہ امریکہ کو فون کرتا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے بات کریں ہمارے ہم ملک میں درہ معاشی بہران ہیں مجھے تو بابت سکھ ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ کتنی مری بات ہے کہ ہم کس حالات کی طرف جا رہے ہیں ہم بہران کو وہ تو ٹھیک ہے آئی ایم ایف تو دے دے گا وہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن کچھ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو کچھ کریں ملک کے لیے یہ سب کچھ آئی ایم ایف کرے گا یا ورلڈ بین کرے گا یا ہمارے حکمران کچھ نہیں کریں گے وہ آپس میں اقتدار کی جنگیں لگیں گے عوام کے لیے کوئی نہیں سوچے گا عوام کے دکھ اور درت کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ان کو ریلیف کوئی نہیں دے رہا ٹھیک ہو گیا یہ حالات چل ہے نومان میں چاہوں گا اس کے پر ضرور کمنٹ کر دیں کہ آئی ایم ایف اس رائیٹ ناو دا کی پوائنٹ ایجنڈا فور پاکستان ایکانومی رائیٹ ناو اس وقت آئی ایم ایف کا جو ٹرانچ کا ریسیو ہونا یا اس کی اپروول ہو جانا کتنا بڑا یہ ایک سگنل ہے پاکستان کی ایکانومی کے لئے اور ہاو لانگ وی کن ڈپینڈ اپن آئی ایم ایف دیکھیں اپنا ملیر اس میں میں ایک چیز کی توسی کروں گا جو میرے بھائی نے بات کی ہے دیکھیں آئی ایم ایف ہم سب کو پتا ہے کہ ایک ایسا سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جس پہ دوسری موالک جو ہیں ہمیں آپ سمجھ لیں کہ ایک کمپورٹ زون میں آ جاتے ہیں اور جو ہمارے بہت سارے معاملات ہیں جیسے سعودی عرب سے معاملات چل رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ اس وقت ہمارا جو آئل فائسلیٹی ہے اس کو انہینس کرنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم 1.2 بلین ڈالرز کی آئل فائسلیٹی لے رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ 3.6 بلین تک اس کو انہینس کر دیا جائے گا 4.5 بلین تک اس پہ بود ہے یہ اقام ٹھلا سا رہے ہیں اور ہیں 8.5 بلین التٹ!, اس کو انہینس کررہ چاہتے ہیں امید فگی؟ امید غل بسیار آنے والے دنوں میں بھی اگر یہیس سب سے کنٹینو رہتی ہے اور اور نیچی کی طرف جاتی ہے تو زائر صحیح ہے کہ وہ ہماری عوام کیلئے حیدہ من چیز ہیں اس فرعہ جو اگر ہمانے والے دنوں میں بھی اگر یہ سب سے اپنی وقت یہ ہے کہ ایکنومی کو سٹیبل کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں اسی وقت موانگیں کہ انہوں نے اکنمی کو کچھ ھی کیا ساتھ تو یہ اکڑے پریشہ ہے کہ آنے والدینوں میں جو ہے کہ عوام کئی نہ کئی ریلیف کر سکتی ہے ہمارا ریلیو ملے گا اور چیز آپ کو بتاتا ہے چلی کہ ایسا ہمیں دیکھے ہیں جیسے ہمارا ریلیو ہمارا ریلیو ہمارا ریلیو ریلیو ملے گا ہمارا ریلیو ریلیو ملے گا حدود اگر ایک سنیریو کیا آتا ہے کہ جس طرح صحیح جس طرح سی ڈالر کا نیچے گرنا تو یہ ایک پوزیٹیو ساہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا بہت بہت شکریہ ہے نومان صاحب آپ کے زبرتی سانلیسز کا اور یہ کی طور پر بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا کہ آنے والا دنوں میں پاکستان میں جو مہنگائی کا تناسو بے انفلیشن ریٹر وہ کس حساب سے بڑھتا نظر آتا کیا وہ بڑھے گا گھٹے گا کیا اس میں ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں تبدیل ہیں اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی واضح کرنی چاہیے کہ جو اگلی مانٹی پولیسی انانسمنٹ ہے اس میں جو صورتحال نکل کے آتی ہے وہ کیا ہوگی نومان صاحب آپ کا شکریہ ہے انوان صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کے پر فائنل کمنٹ دے دیں تاکہ ہم تمام طرح گفتوں کو سم اپ کر سکیں دیکھیں جی میں منیر صاحب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں حکمرانوں کو پاکستان کی ایکنومکس اپنی جگہ پہ نہیں آئے گی تو آپ یقین کریں عوام کو ریلیف نہیں ملے گا عوام وہی تکلیف وہی سسک سسک کے زندگی یہ بڑا والیڈ ہے یہ بڑا والیڈ ہے کہ ڈسپلین ایکانومی کا جو ڈسپلین اس کو برقرار رکھتے ہیں اگر عوام کو جو ایک ایز آف پاس کیا جا سکتا ہے مشکلات سے پچھنی آف پاس کیا جا سکتا ہے تو یہی زبردست ہوگا تاکہ آگے چل کے پھر ہمیں یہ رونا نہ رونا پڑے کہ ہم نے اچھے وقتوں کی امید میں برے وقت میں بھی ایک کڑا فیصل لے سکتا ہے تو نہیں لیا اور شاید یہ والے معاملات ہم نے مازمی کئی بار دیکھیں امید کرتا ہے کہ جو کچھوں پاکستان کے لئے بہتر ہو پاکستان کے آنے والے کل کے لئے بہتر ہو اسی نوٹ کے ساتھ اپنے مزبان ونی میں گجاست دیجئے اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ